نحن نقص علیکہ اکسر وقت سیرم ساہر اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی وہبا لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعا محترم سامن کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے فلسطین کی جانب آئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو قوم ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ہدایت کو قبول کرنے پر امادہ اور تیار نہیں ہے اور وہ اسی بت پرستی پر ڈٹی ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم نے پھر وہاں سے ہجرت کی اور فلسطین کی جانب آئے اور پھر ایک لمبہ عرصہ گزارہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو گئے جیسے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں عرص کیا تھا کہ وہاں پر بھی جو حضرت ابراہیم کی گفتگوئی ان کے قوم کے ساتھ وہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنائے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تمام واقعات حضرت ابراہیم کی نوجوانی کے تھے اور پھر نوجوانی سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم بڑھاپے میں داخل ہو گئے اس وقت بھی حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی پھر بڑھاپے میں آ کر حضرت ابراہیم کو خداوند کریم نے دو اولاد عطا کی جیسے کہ خود حضرت ابراہیم نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کہ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے اور بے شک جو میرا پروردگار ہے وہ دعا کو سننے والا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں اولادیں جناب اسماعیل بھی اور جناب اسحاق بھی حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں عطا کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی شادی کی وہ جناب سارہ سے کی اور جناب سارہ سے حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جناب حاجرہ سے شادی کی جو کہ ایک کنیز تھی اور ان سے جناب حاجرہ سے حضرت ابراہیم کی ایک اولاد ہوئی جس کا نام حضرت اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام ہے جب جناب حاجرہ سے اولاد ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جناب حاجرہ اور جناب سارہ کے درمیان تھوڑی سی رنجش بڑھ گئی اور کیونکہ ایک بیوی کے اولاد تھی اور دوسری بیوی کے اولاد نہیں تھی تو جو جناب سارہ تھی وہ شکایت کرنے لگی یا جو ہے وہ ایک قسم کے کہنا سائے کہ حسد میں مبتلا ہو گئیں کہ ان کی اولاد ہے جناب حاجرہ کے اولاد ہے اور مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہیں بارال حضرت ابراہیم نے اس کی شکایت کی پرودگار عالم سے تو پرودگار عالم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ جناب اسماعیل اور حاجرہ کو لے کر چلی جائیں قبل اس کے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کر گئے اس سے پہلے جو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ہوئی اس کو خداون کریم نے ذکر فرمایا فرمایا کہ ہمارے رسول یعنی ہمارے ملائکہ ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو قال سلام اور حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو فما لبثا انجاء بعجل حنید وہ نہیں ٹھہرے تھے یعنی جب وہ ان کے گھر پر کچھ فرشتے آئے جو کہ انسانی شکل و صورت میں تھے حضرت ابراہیم نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم کیونکہ انتہائی مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم حد درجہ مہمان نواز شخصیت تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ مہمان ہیں تو انہوں نے اپنے مہمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک جس سے کہنا چاہیے بنا ہوا گوسفن تیار کیا یا گوسالہ بنا ہوا گوسالہ یعنی بنا ہوا گوش جو ہے وہ تیار کیا مہمانوں کے لیے فَلَمَّا رَعَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَسْلُوا إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَعُوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةِ اب ان سے کہا کہ بسم اللہ کی جی کھائیے اب جب دیکھا تو کہا کہ ان کا ہاتھ تو کھانے میں پڑتا ہی نہیں ہے کیونکہ ملائکہ جو کہ مادی مخلوق نہیں ہے یعنی ہماری طرح ان کے ہاتھ پیر نہیں ہے لہٰذا اب ان کا جو ہاتھ ہے وہ کھانے میں اندر جاتا ہی نہیں ہے دافل نہیں ہوتا ہے پس جب یہ دیکھا تو حضرت ابراہیم کو کچھ شک ہوا کہ آیا یہ کوئی جادوگر وغیرہ تو نہیں ہے اور ان سے کچھ خوف کھانے لگے تو ان فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم سے کہ آپ خوف نہ کھائیں ہمیں قوم اللوت کی جانب بھیجا گیا ہے اور یہ ساری باتیں یعنی جو باتیں ہو رہی تھیں فرشتے اور حضرت ابراہیم کے درمیان جو حضرت ابراہیم کی زوجہ تھی یعنی جناب سارا وہ کھڑی ہوئی یہ باتیں سن رہی تھیں پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فضاہیقت فضاہیقت کا معنی ہے ایک یہ ہے کہ ہسنے کے معنی بھی ہے اور ایک معنی فضاہیقت کا معنی یعنی ان کو حیز آیا جب ان کو حیز آیا تو فبشرناہ بے اسحاق انتو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی ومی ورائے اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد ہم نے ان کو یعقوب کی بشارت دی قالت یا ویلتہ علید وانعجوزن جب انہوں نے یہ بشارت سنی یا فرشتوں سے سنی یا حضرت ابراہیم نے جوہے وہ فرشتے کی دی ہوئی بشارت اپنی زوجہ کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ قالت یا ویلتہ کہا کہ وائے ہو علید وانعجوزن میں اب بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑی ہو چکی ہوں وہادہ بعلی شیخن اور جو میرے جو یہ ہیں شوہر ہیں یعنی حضرت ابراہیم وہ بھی بوڑے ہو چکے ہیں یعنی ہم دونوں میہ بیوی بوڑے ہو چکے ہیں اب ہمیں کیسے جو ہے وہ اولاد ہو سکتی ہے انہادہ لشیعون عجیب یہ تو بہت عجیب شئے جو بشارت مجھے سنا رہے ہو قالو تو فرشتوں نے کہا اتعجبین کیا آپ کو تعجب ہے من امر اللہ اللہ کے عمر سے یعنی کیا خدا ون کریم کے عمر سے آپ کو تعجب ہوتا ہے یعنی وہ خدا ون کریم جو مالک ہے جو خالق ہے جو قادر مطلق ہے کیا وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ مسائل کو تو بڑاپے میں اولاد دے یعنی وہ خدا ون کریم جو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کر سکتا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ بڑے افراد کو جو وہ اولاد کی نعمت سے نماز دے رحمت اللہ وبرکاتو علیکم اہل البیت پس اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم اہلِ بیت کے اوپر انہو حمید مجید کہ وہ خدا ون کریم حمید بھی ہے لائقِ حمد بھی ہے اور بزرگوار بھی ہے پھر اس کے بعد دوسری جنگہ پر ذکر ہوا کہ ابراہیم کے پاس جب ہمارے فرشتے آئے بشارت کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اہلِ قریے کو ہلاک کرنے والے ہیں یعنی مراد قومِ لوت ہے قومِ لوت کم ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہ جو قومِ لوت ہے یہ ظالم قوم ہے پھر اس کے بعد خدا ون کریم ایک اور جنگہ پر اشارت فرماتا ہے یعنی یہ حضرتِ اسحاق کے بارے میں جن کی ولادت جنابِ سارا سے ہوئی اب اس کے بعد خدا ون کریم جو ہے وہ حضرتِ اسماعیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے بشارت دی ابراہیم کو ایک انتہائی حلیم اور بردبار لڑکے کی کہ جب ہم نے بشارت دی اور پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ آیا ہے جو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حضرتِ اسماعیل کے زبا ہونے کا واقعہ تو دو بیٹوں کی بشارت ہوئی حضرتِ ابراہیم کو دونوں کو دونوں بیٹے حضرتِ ابراہیم کو بڑاپے میں عطا ہوئے اور جب پہلی ولادت حضرتِ اسماعیل کی ہوئی تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا روایت میں ذکر ہوا کہ حضرتِ سارا کو حسد ہوا جنابِ حاجرہ سے تو پھر حضرتِ ابراہیم نے اس کی شکایت کی یعنی خدا کی بارگاہ میں کہا کہ یہ اس طریقے سے معاملہ ہے اب میں کیا کروں تو پھر خدا و انہی کریم نے حضرتِ ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ جنابِ حاجرہ کو جنابِ اسماعیل کو جو ہے وہ لے کر چلیں اور روایت کے مطابق جنابِ جبرائیل براغ لے کر آئے دونوں کو سوار تینوں کو سوار کیا حضرتِ ابراہیم کو جنابِ حاجرہ کو اور جنابِ اسماعیل کو اور پھر براغ پر سوار ہو کے چلی سواری اب جب سواری چلی جہاں پر بھی کوئی سرسر مکان آتا تھا حضرتِ ابراہیم کہتے تھے کہ جنابِ جبرائیل سے کہ یہاں پر اتار دیں لیکن حضرتِ جبرائیل کہتے تھے کہ یہاں پر نہیں آگے جانا ہے یہاں تک کہ مکہ میں پہنچ گئے مکہ جو کہ ایک بلکل بیابان جہاں نہ پانی ہے نہ آب ہے نہ دانہ ہے کچھ نہیں ہے بلکل بیابان بلکل رہگستان یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں جب مہاں پر سواری اتری تینوں افراد مہا پر اترے جنابِ ابراہیم حضرتِ اسماعیل اور جنابِ حاجرہ مہا پر اترے تو ایک درخت تھا سوکا سا اس درخت سوکے ہوئے درخت پر جنابِ حاجرہ نے اپنی چادر کو لٹکایا اور اسی چادر سے سائبان بنایا یعنی کوئی مکان کچھ نہیں تھا بلکل بیابان چٹیل میدان بلکل جسے کہنا چاہیے نہ آب نہ دانہ کچھ نہیں نہ کچھ نہیں اسی لئے خدا وند کریم نے ذکر فرمائے کہ ربنا جب ان کو لے کے چلے گئے وہاں پر پہنچ گئے تو فرمائے کہ ربنا انی اسکنتو من ذریت بیوادن غیر ذی ذرعن اند بیتک المحرم پر ودگار میں اپنی ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں میں نے سکونت دی اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں جہاں پر نہ کوئی ذرعہ ہے نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی دانہ ہے مگر اند بیتک المحرم تیرے جو حرمت والا گھر ہے اس کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں مکہ خانہ کعبہ کہ آگے جا کے اس کا ہم تذکرہ کریں گے کس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنے حضرت حاضرہ حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے نزدیک چھوڑا یہ چھوڑے جانا ہوں کیوں لیقیم الصلاة فجعل افعدت من الناس تحوی الہیم تاکہ یہ نماز کو قائم کریں پس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف بڑھ بڑھ کر آئیں ورزقهم من الثمارات لعلہم یشکرون اور انہیں پھلوں میں سے عطا فرما کہ شاید یہ شکر گزار بننے بنیں تو یہ تذکرہ تھا جو کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کا تھا جناب اسحاق اور جناب اسماعیل کی جو بڑاپے میں دیئے گئے پہلے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی اور پھر حضرت اسماعیل کو اور جناب حاجرہ کو جناب ابراہیم نے چھوڑا مکہ میں کیونکہ ایک انتہائی بے آب و گیا وادی تھی وہاں پر چھوڑا اور پھر اس کے بعد بعد میں جناب سارہ کو اور جناب ابراہیم کو بشارت دی گئی حضرت اسحاق علیہ الصلاة والسلام وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین